سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کے میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم سازگار انجینرنگ ورکس لیمیٹیڈ کا ٹیکنیکل ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس شیئر میں اگر بائنگ کرنی ہے تو کیا بائنگ سٹریٹیجیز رہے ہیں وہ اپنائی جا سکتی ہیں بائنگ کرنی ہے تو کس پر کرنی ہے اور کیا ٹارگٹ پرائس ہو سکتا ہے اور سٹاپ لاز کیا ہو سکتا ہے اور اس وقت اس شیئر کی کیا پوزیشن ہے یہ شیئر کی اس ٹرینڈ میں موگ کر رہا ہے ہم ڈیٹیل میں اس شیئر کی حوالے سے جو ہے وہ دسکشن کریں گے یہ ہم سے ریکویسٹ کی تھی میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک ریگارڈنگ ایف ایف بی ایل اس ویڈیو کے نیچے ہم سے ہمارے ایک بھائی جو ہیں اصد احمد خان انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں سازگار لیمیٹڈ پر بھی ریگویو کروں تو چلنے ریگویو شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں جو اس وقت چارٹ اوپن ہے یہ ڈیلی چارٹ ہے جو کہ انویسٹنگ ڈاٹ کام ویب سائٹ پر جا کے میں نے ڈراک کیا ہے اس وقت اگر ہم شیئر کی پوزیشن دیکھیں تو یہ ایک سو اکتالیس اشاریہ تیتیس روپے پر کلوز ہوا ہوا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شیئر کس ٹرینڈ میں موک کر رہا ہے تو ہم ٹرینڈ لائنز ڈراک کر رہے ہیں آپ کے سامنے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا واضح طور پر کہ یہ اوورال ایک ڈانور ٹرینڈ میں شیئر موک کر رہا ہے آپ کے سامنے دیکھیں پہلے شیئر ایسے نیچے گیا اس کے بعد یہ اوپر گیا اور پھر دوبارہ نیچے والے لور چینل کو اس نے ٹچ کیا اور دوبارہ اس وقت یہ اوپر کی طرف جو ہے وہ مووک کر رہا ہے اچھا ڈانور ٹرینڈ ہے شیئر کا پہلے چیز اچھا اب اس شیئر کی امیڈیئٹ سٹرانگ سپورٹ اور ریزیسٹنس کیا ہے وہ ہم راکہ لیتے ہیں سٹرانگ ریزیسٹنس جو اس شیئر کی اس وقت پڑھ رہی ہے وہ تقریباً ون ففٹی ٹری پوائنٹ ٹو فور روپیز پر شیئر پر ہے ون ففٹی ٹری روپیز پر اس کی سٹرانگ ریزیسٹنس ہے اور سٹرانگ سپورٹ جو ہے تقریباً ایک سو گیارہ روپے پڑھ رہی ہے جو سپورٹ ہے وہ میں نے بلیو لائن سے ڈرا کر دی ہے تھوڑی سی میں اس کو لائن کو گاڑا کر دیتا ہوں اور جو اس کی ریزیسٹنس ہے وہ میں گرین لائن سے ڈرا کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے اس وقت ڈرا ہو گی بھی ہے تو سپورٹ اور ریزیسٹنس بھی ہم نے نکال لی کہ سپورٹ جو ہے وہ ایک سو گیارہ روپے پر ہے اور جو ریزیسٹنس ہے وہ تقریباً ون ففٹی ٹری روپیز پر شیئر پر ہے اور اس وقت یہ شیئر ون فورٹی ون روپیز کا ہے اچھا جی اب آتے ہیں کہ اس میں بائنگ کرنی چاہیے تو کس پرائس پر کرنی چاہیے اور کیا سٹریٹیجی اپنائی جا سکتی ہے اس میں جو سٹریٹیجی اپنائی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیئر جو ہے موسٹ پرابلی نیچے کی طرف آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ شیئر اس وقت اپنی جو ریزیسٹنس ہے جو کہ ون ففٹی ٹری روپیز پر ہے اس کے قریب ہے تو اس کو ٹچ کرنے کے بعد یعنی شاید اس سے پہلے ہی یہ شیئر موسٹ پرابلی نیچے آ سکتا ہے تو اگر یہ شیئر نیچے آتا ہے اور اپنی جو سٹرانگ سپورٹ ہے جو کہ ون ایک سو گیارہ روپے پر ہے تو پھر اس پر بائنگ کی جائے یعنی کہ جب یہ اپنی سپورٹیں قریب آئے جو کہ ایک سو گیارہ روپے پر ہے تو اس پر بائنگ کر لی جائے اور میکسیم تارگٹ جو ہو سکتا ہے وہ اس کا ون ففٹی ٹری روپیز ہو سکتا ہے یعنی آپ ایک سو گیارہ روپے پر خرید لیں اور ایک سو باون روپے پر آپ اس کو بیچ دیں ٹھیک ہے ایک تو یہ سٹرٹیجی اپنائی جا سکتی ہے دوسری سٹرٹیجی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ویٹ کریں till the time کہ یہ شیر اپنی جو ڈانورٹرینڈ کی لائن ہے جو ریڈ لائن سے ڈراکی ہے اس کو بریک کر کے ایسے اوپر کی طرف نکل جائے تو پھر اس پر بائنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور اس کو لانگ ٹرم کے لیے بھی خولڈ کیا جا سکتا ہے اگر یہ بریک کر لے ٹھیک ہو گیا تو یہ دو سٹرٹیجیز جو ہیں وہ اپنائی جا سکتی ہیں ایک یہ کہ آپ اس کے نیچے گرنے کا انتظار کریں اور یہ ایک سو گیارہ روپے قریب جب آ جائے تو پھر اس کو بائن کر لیا جائے دوسرا کیا ہے کہ یہ جو اپنی ڈانورٹرینڈ کی لائن ہے اس کو بریک کر لے تو پھر اس میں جو ہے وہ بائنگ اپورچونٹی بن سکتی ہے اس کیس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ اپٹرینڈ بنا رہا ہے یا کنٹینیشن پیٹرن بنا رہا ہے اس کے ساتھ سے ہمیں ایک بائنگ اپورچونٹی جو ہے وہ پھر ڈیوائن کرنی ہوگی فیلحال جو ہے اس میں currently اس میں بائنگ نہیں بنتی آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کہ یہاں تو یہ اپنی سپورٹ قریب پہنچے جو کہ ایک سو گیارہ روپے پر ہے یا اپنی جو ڈانورٹرینڈ کی لائن ہے اس کو بریک کر رہے تو پھر اس میں بائنگ جو ہے وہ اپورچونٹی بن سکتی ہے جنہوں نے ابھی ہولڈ کیا ہوگا ہے ان کے لئے کیا ہے وہ یہاں تو اگر پروفٹ میں ہے تو ٹھیک ہے اگر ان کی کوئی اپنی سٹریٹیجی ہے تو ٹھیک ہے یہاں اگر وہ لاؤس میں ہے تو سٹاپ لاؤس کے ہٹ ہونے کا انتظار کریں اور اگر سٹاپ لاؤس ہٹ نہیں ہوتا اور پوزیٹیف میں چلے جاتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس سے نکل آئیں میکسیمم آپ شیئر کو ہولڈ کر سکتے ہیں ون فیفٹی تری ریپیس پر کیونکہ یہاں اس کی سٹرانگ ریزیسٹنس بان رہی ہے یہاں پہنچ کر آویسلی پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ ہوگی تو یہ ہے ٹیکنکل ریویو سازگار انجننگ لیمیٹڈ کا امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے اس شیئر کی سمجھ لگ گئی ہوگی کوئی کوششن ہے تو نیچے کمنٹ کر کے بتائیں میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ